بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 3 لازٹ لیکچر میں ہم نے سبروتہ حمد کے چپٹر کی ہارف ریڈنگ کی تھی آج ہم اس کی بقیہ ریڈنگ کمپلیٹ کریں گے اور ساتھ اس کا جو ہے وہ ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے پیچ نمبر 73 سے ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے تائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے شہر کے عوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے یعنی زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر سے کام لیتے ہوئے انہیں بدعا نہ دی بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی کیا دعا فرمائی اے اللہ تائف والوں پر رحم فرما کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو انتہائی بلند کام کہا ہے صورت لقمان میں ہے اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو بے شک صبر کرنا بلند احمد کاموں میں سے ہے ہمیں چاہیے کہ بیماری کی حالت میں صبر کا مظاہرہ کریں اسی طرح اگر کسی دوست کی کوئی بات ناغوار گزرے تو اس پر غصے کا اظہار کرنے کی بجائے برداشت کریں اور مخبت سے پیش آئیں تاکہ ماشرہ امن و سکون کی مثال بن سکے یہ ہے اس سپر کی ریڈنگ جو ہم نے کمپیٹ کی ہے پیش نمبر 74 پر اس کی جو ہے ویکسر سائز ہے سب سے پہلے ہے سرگرمی 2 درست جواب پر ٹکہ نشان لگائیں نمبر 1 تحمل کا مطلب ہے ناشکری غصہ برداشت کرنا برداشت کرنے پر ٹکہائے گا نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے غصہ احضاب غصہ احد غصہ بدر غصہ بدر میں غصہ پر ٹکہائے گا نمبر 3 قرآن مجید نے صبر کو کیا قرار دیا ہے بلند کام ضروری بات چھوٹا مسئلہ بلند کام قرار دیا ہے اس پر ٹکہائے گا نمبر 4 کس غصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندے غصہ احضاب غصہ احد غصہ بدر غصہ احضاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندے غصہ احضاب پر ٹکہائے گا یہ ہے ہماری جو ہے پیش نمبر 74 پر سرگرمی 2 تال انشاءاللہ ہم اس کی سرگرمی 3 کریں گے اور ساتھ اس کے کوسٹن آنسر کریں گے اللہ حافظ